بسم اللہ برمان الرحیم ہماری جناب آج کلاس ہے جو سیکنڈیر لیکٹر بیٹرکس کے حوالے سے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری آن لائن کلاس کا سیٹ اپ چل رہا تھا پندر ستمبر تک یہ معاملہ چلا ہے اور چونکہ اب دورمنٹ میں سینٹر کو کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے تو جس کی وجہ سے اب سینٹر میں کلاسے ہو رہی ہیں چونکہ ہمارا چیپٹر کنٹیوٹی میں چل رہا تھا تو ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اس چیپٹر کو یہیں پر ہی آن لائن کلاس میں ریکارڈنگ دہری آپ کو مکمل کر دیں گے سپٹمبر نائن ہم پڑھ رہے تھے اور اس میں ہم بیکٹرز اس کا نام ہے اور اس میں بیٹا ہم ایک ٹاپک پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے سکیلر ٹرپل پروڈکٹ ایکسرسائیز ہماری ہوگی 9.6 سے کافی ایکسرسائیز ہے اور سکیلر ٹرپل پروڈکٹ ایکسرسائیز میں ہر ایکسار چھوڑ کر یہ اور موٹ ایور یر اس کا جو سوال ہے وہ ایکسرسائیز کے اندر کوچھے جاتا ہے نائن چیپٹر کے حوالے سے ہم مظل کرتے ہیں تو ایکسرسائیز نمبر نائن پرٹ فائی نائن پرٹ سکس بہت امپورٹنٹ ایکسرسائزیں ہیں اس کے ساتھ ایک سوال ہم اور کریں گے شاہدہ 9.4 کا جو ایکزیم کے اندر پوچھا جاتا ہے اسکیلر ٹیپل پروڈکٹ کی ہم بات کرتے ہیں ٹاپک کا نام ہے اسکیلر ٹیپل پروڈکٹ اس کو کہا جاتا ہے اور شورٹ ٹیٹ میں اس کو میرے بیٹا ہم ایس ٹی ٹی بھی لکھتے ہیں ہمارے پاتہ گیے اور ٹیپل کے مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیپٹر ہمارے پاس ہوگا اور ٹیپل کے مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ہوں گے اور ان تین ویکٹر کا پروڈکٹ معلوم کریں گے اور جب پروڈکٹ معلوم کریں گے تو ایک پروڈکٹ اس میں سے سکیلر ہوگا بسکلی دو پروڈکٹ ہوتے ہیں تین ویکٹر ہمارے پاس ہوتے ہیں ایکدفعہ ان کا ویکٹر پروڈکٹ نکالتے ہیں اور ایکدفعہ پھر ان کا سکیلر پروڈکٹ جناب معلوم کیے جاتا ہے پہلے ویکٹر پروڈکٹ نکالا جاتا ہے بعد میں اسکیلر پروڈکٹ نکالتے ہیں akeet by the name itself ایسا کہ نام آپ کو موجود ہے نام شاہد دیکھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسکیلر ٹریپل پروڈکٹ میسے پروڈکٹ آف تھری بیکٹرز تین ویکٹر ہوں گے اسکیلر ٹیپل پروڈکٹ میسے تھری ویکٹرز ہمارے پاس ہوں گے نام صحیح ظاہر ہے ایٹ میسے دیکھنگ دار پروڈکٹ آف دی بان آف دی بیکٹرز ویڈ دک روز پروڈکٹ آف دی ریمیننگ میرے بیٹا کیا کرتے ہیں صورتحال یہ ہے کہ پہلے ہم کیا کرتے ہیں میرے بیٹا پہلے ہم دو ویکٹروں کے درمیان کراس پروڈکٹ نکالتے ہیں اور کراس پروڈکٹ نکالنے کے بعد آپ کو پتا ہے نکالتے ہیں تو ایک اور ویکٹر ملتا ہے اور اس ویکٹر نکالنے کے بعد اس کا ہم تیسرے ویکٹر کے ساتھ ڈاٹ پروڈکٹ نکالا جاتا ہے اور یاد رکھنا جب ڈاٹ پروڈکٹ نکالیں گے تو سکیلر پروڈکٹ ہوتا ہے اس میں سکیلر کوانٹیٹی ہوتی ہے اور اس میں آئی جیے کہ موجود نہیں ہوں گے سوال ابھی کرتے رہتے ہیں تو آپ کا ایسا ہیسا آئیڈیا ہوتا رہے گا ایٹیز ڈنوٹڈ ایز اے بی سی اے کروس بی پلس سی توجہ دیکھیں گھوٹ سے دیکھ لیں میگنیفائی بھی کر دیتا ہوں ایک کروس بی دو ویکٹر ہیں ان کا کروس پروڈکٹ نکالیں گے اور کروس پروڈکٹ نکالنے کے بعد تیسرے ویکٹر کے ساتھ اس کا ڈاٹ پروڈکٹ نکالا جائے گا اس لئے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ویکٹر کے اوپر ایرو کا نشان لگایا جائے یہاں پر جب میں اکیلے ایرو ویکٹر لکھتا ہوں تو کوشش کیا کرو کیا کیا کرو میرے بیٹا کوشش کیا کرو کہ اس پر ایرو کا نشان اگر آپ لگا دیں گے تو ویلن گوڈ فائن بہت اچھی بات ہے دوسری اہم بات یہاں پر جو سب سے اہم سمجھنے کی ہے کہ جو آپ کا سکیلر ٹرپل پروڈکٹ ہوتا ہے اس کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ایک سکوئر بریکٹ کا استعمال کرتے ہیں سکوئر بریکٹ کا استعمال کرتے ہیں یہ اے بی سی ایک ساتھ نہیں ہے یہ اے علاق ہے بی علاق ہے سی علاق ہے تینوں کے بیچ میں گیپ ہے اے بی اور سی تینوں کے بیچ میں جناب علی گیپ ہے اگر آپ بولو سمجھو تو میں آپ کو الگ سے دوبارہ لکھ کے دکھا دیتا ہوں کیا ہوگا میرے بیٹا ایک سکوئر بریکٹ ہوگا یہ پہلا والا ویکٹر ہے کیا ہے میرے بیٹا یہ پہلا والا ویکٹر ہے اس کا سپیس ہے بہت ساری یہ بی لکھا ہے یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے دوسرے ویکٹر کو اور جو سی لکھا ہے وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے تیسرے ویکٹر کو اور یہ ہم نے بریکٹ بن کر دیا یہ اے بی سی نہیں ہے اے بی اور سی کے درمیان میں گیپ ہے اور اے بی سی ریپریزنٹ کر رہے ہیں کس کو میرے بیٹا تین ویکٹرز کو جناب بھی ہے وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس کو ایسے لکھ لو یا اس کو ایسے لکھ لو بات جناب ایلیس کی جو ایسے یہ کی یہ آپ کو یہاں شخص فیل ہو رہا ہو کہ قریب قریب ایک ساتھ نہیں ہے تین ویکٹرز ہمارے پاس الہدہ الہدہ ہے الگ الہدہ ہے تین ویکٹرز ہمارے پاس الہدہ الہدہ ہے الگ الہدے الہدہ ہے سوال کرنے سے پہلے میں نے ہمیشہ سے بات بولی heartbeat سوال کرنے سے پہلے سوال کی تیوری سوال کی لوجک سوال کی چیزیں میں پتا ہوں گی سوال سالف کرنا بڑا آسان ہے اچھا ہم لوگی آدھا چیز کیا بنی بھی کہ ایکسرسائز کولا 9.6 کوششن نمبر 1 سال بھائی ایسے کیسے سال بھائی ایسے سال نہیں ہوتا ہے پہلے آپ کو پوئی لوجک سمجھا دیں کہ سکیل در ٹرپل پورٹ کی لوجی کیا ہوتی ہے پھر سوال حل کریں گے تو منٹوں میں سوال ہمارے سوال ہو جائیں گے بتا بین چلے گا آپ کو پہلا کلکوین کیا ہے کہ the resultant is always scalar quantity جب ڈارٹ پورٹ نکالیں گے تو ڈارٹ پر پتا ہے کہ پہلے کیا نکالے جائے گا پہلے کلس پرٹ نکالیں گے اس کے بعد ڈارٹ پرٹ نکالیں گے ڈارٹ پرٹ نکالیں گے اور یقین ہے اس کے نتیجے میں ہمارے پاس اسکیل در قائم کیا سیلائے گی اسکیلر پرڈکٹ اصل میں ہم جتنی پڑھائی کر رہے ہیں ڈارٹ ہاں اپنی ہماری چپٹر کس کے اوپر ہے ہر سوال بھی دیکھا رہا ہے آپنا آئی جے کے آتا ہے اور آئی جے کے کا نام کیا ہوتا ہے آئی جے کے کو کہا جاتا ہے تھری ڈی یونٹ ویکٹر کہتے ہیں تو اس کے کو آئی جے کے کون میرے بیٹا آئی جے کے یعنی کہ تھری ڈی یونٹ ویکٹر کی فارم میں جو سکیلر پروٹ ہمارے پاس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے دیکھ لیں پہلے پارٹ یہ لوگوں کا ہم ڈی یر کیل کے ہونٹ کرے ہیں اگر اور ڈی ی ними ہے تو ہے یہ بیٹا توجہ کر کے چ積ے رکی بھی کربے آپ سکھایا تو پہلے نکالیں گے آئی کروس جے کہا لیں گے بیٹا آئی کروس جے آپ کو یاد ہے جب ہم نے آپ کو کراس پورٹ سکھایا تھا بتایا تھا کہ جب آئی کروس جے نکالا جائے گا تو اس کا آنسر کیا آتا ہے کیا آتا ہے یہ ہم آپ کو سمجھا دوں سکھا دوں سمجھ لو غور سے دیان سے دیکھ لو جب میں اس آئی کروس جے کو سمپلی فائی کروں گا تو اس کا آنسر آئے گا کہ یہ والا کہ کہاں سے آیا ہے کہ آئی کروس جے سے آیا ہے اور ان دونوں کے جو آنسر آئے گا اور تیسرے والے ویکٹر کے سے نکالیں گے اب جب دو ویکٹر سیملر ہوتے ہیں جب دو ویکٹر ہمارے پاس سیملر ہوتے ہیں میرے بیٹا تو آپ جانتے ہو کہ ان کا جو ان کا جو ڈاٹ پرت ہوتا ہے جب دو ویکٹر سیملر ہوتے ہیں تو ان کا جو ڈاٹ پرت ہوتا ہے لہذا آئی کروز جے ڈاٹ کے یہ ون کے مرابر ہوگا تو جب دو ون کے مرابر ہوگا اچھا طریقے سے اگر j x k ڈاٹ آئی دیکھوٹی تنہیں گے ٹ نے یہ ہے کہゃیی کچھ ایک گا ہی ہے مات اللہ ہے جے کروز جے کروز کے ڈاٹ آئی کریں جب군 کو سوالم کریں گے جب جے کروز کے ایک کو ساunte کریں گے تو آنسر کیا آئی آئی کہی اڈاٹ آئی اور اسی طریقے سے مر 빠کے کروز آئی ڈاٹ جے اس کی مرابر ہوگا جی ڈاٹ جے کے مرابر ہو گا اگر جب بھی تینوں ویکٹر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو ان کا سکیلر ٹیپل پرٹ 1 آتا ہے مگر ایک مسئلہ اور بھی ہے ایک مسئلہ ایک پرابلم ایک ایشو یہاں اور بھی ہے اور وہ مسئلہ وہ پرابلم وہ ایشو کیا ہے وہ مسئلہ وہ پرابلم وہ ایشو میرے بیٹا یہ ہے کہ ویکٹروں کی ترتیب بڑی امپورٹن ہوتی ہے آئی کروس یہ نکالیں جی کروس آئی نکالیں اگر آئی کروس جی تھا اگر اس کو ڈ MLM کر دوں ترتی پا کبھaux ای مائد کے ہوتا ہے آئی چھے کے برابر ایکس کے بابر ہوگا آئی کے برابر ترس ہی بدلے گی نا آنسر مانس میں آیا جائے گا آنسر کس پر ہوگا بٹا آپ کا مانس میں آیا جایا ہے جیسے پروڈکٹ سائیکلکی نیچر ہے سائیکلکی نیچر سے مراد کیا ہے سمجھ لو جگہ درہ شوٹ ہے میں ڈائیرام بنانے کی کوشش کرتا ہوں سرکل میں نے بنایا ہے اور سرکل بنانے کے ساتھ میری بچہ میں کیا کرتا ہوں تو ایک میں نے ایرو بنایا ہے دہا راکھ ورس set dhyan سے توجہ دے کیا بنا رہے ہیں میرے بیٹا یہاں میں نے ایک ایرو فرز کرو بنا دیا اوپا اوپر ہے ایک ای ایرو میں نے یہ بنا دیا ہے اور ایک ایرو میں نے فرز کرو یہ بنا دیا دیا سمجھ دینا بات کو دھیانесь سمجھ دینا بات کو دھیان سے ایرو اٹھا کر جناб کیا کرتے ہیں اس کی اوپر لے آتی ہے ایرو اٹھا کرسکو بندگا دیتا ہوں توجہ دیکھیں فوکس کرکے دیکھنا میرے بیٹا یہ والا اگر آئی ہے کیا میرے بیٹا یہ آئی ہے اور یہوالا میرے بیٹا کا جو ایروں میں نے بنایا ہے یہ ہے اور یہ والا ایروں میرے بیٹا crumble کھ تو سمجھ میں جائے ہیں تو اگر اس ترتیب میں چل رہا ہے پہلے آئی ہے تو جے ہے پھر کہ تو تو منائے گا جی ہے جہو کہ ای ہو تو آنسر بنائے گا یہ کی ہو آئی ہو جہو یہ جو میں نے ایروں بنایا ہے اگر اس ایروں کے اندر چل رہا ہے موسیقی 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 لہٰذا دیکھتے ہیں پہلے آپ دیکھ لوگ یہ لکھتے کیسے ہیں آپ کو اور ایڈیا ہو جائے گا کیونکہ آگے ہم نے بہت کام کرنا اور بڑا اور ڈیٹرمیٹ کھولنا آپ کو آتا ہے سارا کام آخرین بچے کو ڈیٹرمیٹ کھول لے گا وہ آپ کو ایکسپرنیٹ کوائٹ ایزیلی تیز نو ہارنو پربللوم ڈیٹ اگر تین بیٹر لکھے ہیں بیٹا اے برابر اے ٹو آئی پلس ٹو جے ڈیٹرمیٹ بنے گا جس میں تینوں ویکٹروں کے کوفیشن لکھے جائیں گے اس کا کوفیشنٹ ٹو ہے اس کا کوفیشنٹ ہمارے پاس کتنا ہے میرے بیٹا اگر تین ویکٹر ہمارے پاس بہت چیزے تھوڑی کریکشن کر لیتے ہیں تین ویکٹر ہمارے پاس اگر موجود ہیں اس کا نکالیں گے کیا دیکھ رہا ہوں میرے بیٹا ہم نے ایک ڈیٹرمنیٹ فارم کیا ہے کیا ہم نے ایک ڈیٹرمنیٹ فارم کیا ہے جسی پیلسینٹنگ دی تھری روز چا کر رہا ہے میرے بیٹا تین روز کو کر رہا ہے کوفیشنٹ جو بنے پہلے پیٹر ایسا ٹو ٹو مانس ون ٹو ٹو مانس ون سکس مانس ٹری ٹو سکس مانس ٹری ٹو جہاں ون ہے کوفیشنٹ یا مانس ٹو ہے ڈیٹرمنیٹ بنا لیتے ہیں جب بھی نکالنا ہوتا ہے تو ڈیٹرمنیٹ بنا لیتے ہیں ڈیٹرمنیٹ ایکسپنڈ کرنا کو آتا ہے وہ تو کوئی اتنی روکشانس والی کہانی اس کے اندر ہے نہیں اب در آغاستے سننے جیسے پہلے بھی کہا کو ڈیٹرمنیٹ تین ویکٹر ہے بیسکلی وہ کس کو ڈیٹرمنیٹ کر رہے ہیں ڈیٹرمنیٹ تین ویکٹر کے تین ویکٹروں کو ریپ کے ریپیزنٹ کر رہے ہیں ایک ویکٹر ہے بی ایک ویکٹر ہے پہلی رو میں ہے بی دوسری رو میں سی تیسری رو میں جس پرپرٹیز اور ڈیٹرمنیٹ ڈیٹرمنیٹ کی پرپرٹیز ہوتی ہیں جو آپ نے فرسٹیئر میں چیکٹر نمبر پور کے اندر پڑی ہوں گی وہ یہاں پر اپلیکے بھی لوگی اگر آپ کو یاد ہو ساتھ یاد پڑی پڑی تھی کوئی ایک رو کے سارے میمبر زیرو ہو جائے ایک ڈیٹرمنیٹ کو دوسرے میں ایکسپینڈ کر سکتے ہیں چند موٹی موٹی جو پرپرٹیز ہے چند موٹی موٹی جو پرپرٹیز ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جہاں استعمال ہوں گی ساری پرپرٹی اگر آپ کو نہیں بھی یاد کوئی یشو والی پرشانی والی بات نہیں پہلی پرپرٹی کیا کہ اگر ڈو رو روز ویکٹر جس میں جو رو ہوتی وہ روز ہوتی ویکٹر کو اصل میں جو روز ہمارے پاس ہوتی ہے دی ری پرزینٹ ڈا ویکٹر ایف ڈو روز آر سمیلر آر سمیلر ویلی دو روز کی بلی سمیلر ایک جسی ویکٹر ہو اور تو دیٹرمنیٹ ڈیٹرمنیٹ بیسیکل کس کو ریپرٹ کر رہا ہے ایس ٹی پی کو سکیلر ٹیپر پرٹ کر رہا ہے تو سکیلر ٹیپر پرٹ ڈیرو جائے گا ملٹیپلائنگ یا کاما کیا بھی پر فارم فورا رو اگر کوئی یاد ہوگا جب ہم پڑھ رہے تھے تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ملٹیپلیکیشن کا عمل ہمارے پاس ہوتا ہے جب ملٹیپلیکیشن کا عمل ہمارے پاس ہوتا ہے جب کسی نمبر سے ملٹائے کرتے ہیں پورے ڈیٹرمنٹ سے نہیں ہوتا کسی ایک رو سے ہوتا ہے کسی ایک کولم سے ہوتا ہے کاما نکالتے ہیں کسی ایک رو سے نکالتے ہیں کسی ایک کولم سے نکالا جاتا ہے یا کسی ایک کولم سے نکالا جاتا ہے ڈیٹرمنٹ کی پوپرٹیز تھی ڈیشو ہو کوئی ہے تو مجھ سے پوچھ لینا منا پھوڑا سا فرسچر کا ریمائنڈ کر لوگے ریوائز کر لوگے بس ہم یہاں کریں گے تو آپ کو شرد بیتر طور پر اس کا آئیڈیا ہو جائے کرنے کے بعد آگے دیکھتے ہیں میرے بیٹا موسیقی 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 موسیقی